بسم اللہ الرحمن الرحیم اولمپکس دوزار چوبیس پیرس میں اس وقت ہو رہی ہیں پاکستان سے بھی ساتھ رکنی ٹیم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے خبروں میں ہی ہیں کرنٹ ڈیشو ہے تو یہاں سے سوال بن سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ذرا اس کی اسٹری دیکھتے ہیں اس کے بعد کرنٹے جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو جو سوال بن سکتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ سامنے آپ کو بیٹا ایک تصویر نظر آرہی ہے زیوس کی گریگ میتھالوجی میں زیوس کو کہا جاتا ہے کینگ آف گارڈز گارڈ آف سکائی لائٹننگ تھنڈر لا اینڈ اڈر گارڈ اسے مانا جاتا ہے اور ارکولیس کا باپ بھی اسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ارکولیس کا جو تھا یہ کیا تھا جی باپ تھا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گریس میں اولمپیا نامی ایک پہاڑ موجود ہے آج بھی وہاں پہ یہ رہتے تھے رون کرتے تھے وہاں سے کمانڈ کرتے تھے پورا جو انجی آپ کہلے گے ایتھنس کو یاسپاس کے آکے کو تو وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً یہ تین ہزار بی سی کی بات ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ہوا یہ کہ ان کی یاد میں اولمپیا نامی پہاڑ پہ ہر سال یا ہر چار سال کے بعد کہیں گے کیسے آ رہے ہیں چار سال کے بعد کہیں گے تو وہاں پہ ایک ریجیس گیدرنگ ہوا کرتی تھی یہ کہ ملا لگتا تھا مذہبی جو ملا ہوتا ہے اس طرح سے ہر چار سال کے بعد زیوس کی یاد میں اولمپیا نامی پہاڑ جو کہ اس وقت گریس میں ہے ٹھیک ہو گیا جی تو وہاں پہ ملا لگتا تھا ریجیس گیدرنگ ہوا کرتی تھی آہستہ آہستہ اس کے اندر مختلف گیمز کو شامل کیا گیا جب وہ سوال پوچھے گا آپ سے انشینٹ گیمز جو ہے یا انشینٹ جو اولمپکس ہے کب شروع ہوئی تو سات سو چھتر بی سی سے شروع ہوئی سات سو چھتر بی سی سے اس میں گیمز کو شامل کیا گیا اور جو پرانی اولمپکس یا اولمپکس کی ہسٹری ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے سات سو چھتر بی سی سے وقت کے سات سات اس میں مختلف گیموں کو ایڈ کیا گیا اور اس کے بعد اسے اپ ڈیٹ کیا گیا اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ آج کا جو مرڈرنگ جو ہمارے پاس اولمپکس ہوتا ہے اس کی جو اشکر اختیار کر گیا تو وقت آگے چلتا ہے یہ رہیجی اٹھارہ سو چرانوے کا نائنٹی فور کا تو یہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جی ہمارے پاس پیری ڈی کیو بلٹین صاحب ہیں یہ فرانس سے ان کا تعلق تھا تو انہیں کہا جیدہ فادر آف مرڈرن اولمپکس یہ تصویر آپ انہوں نے آ رہی ہے فادر آف مرڈرن اولمپکس کون ہوں گی ہمارے پاس پیری ڈی کیو بلٹین یہ صاحب تھے جنہوں نے آئیڈیا دیا انہوں نے کہا جو ہمارا ملہ لگتا ہے اولمپکس کا اولمپیا میں گریس میں کیوں نہ اس سے ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ بنا دے اور پوری دنیا کو ہم اس میں انوائٹ کریں کہ آئے پوری دنیا سے پلئیر رو اس میں پاٹسپیٹ کریں تو اس کے لیے انہوں نے کیا بنائی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی بنائی او آئی او سی آئی او سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کبھر حرصہ چرانوے کی یہ بات ہے اور اس کے جو فاؤنڈر تھا کون تھا یہی صاحب تھے جی پہلی اسے انہوں نے ارگنیز کیا اولمپکس کو بہت اچھے انداز میں اس کے ایڈکوارٹر بنایا گیا لیوزین سویزر لینڈ میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا جو ایڈکوارٹر اگر آپ سے پوچھا جائے تو لیوزین میں سویزر لینڈ میں ہے آج بھی آج کل اس کے پریزیڈنٹ جو ہے بیٹا وہ کون ہے تھامس بیک صاحب ہے اس وقت جو پریزیڈنٹ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے وہ کون ہے جی تھامس بیک صاحب ہیں تو اس طرح سے کمیٹی بن گئی تو انہوں نے اس کے بعد کیا کیا یہ پہلی جو اولمپکس تھی اس کا انقاد کیا گیا کہاں پہ اٹھارہ سو چھانوے کے اندر کہاں پہ پہلی اولمپکس جو ہوئی کب ہوئی اٹھارہ سو چھانوے میں ہوئی ایتھن میں ہوئی ایتھن میں بریز میں جو پہلی ڈی کیو بیٹین صاحب تھے ان کا تعلق فرانس سے تھا وہ چاہتے تھے کہ فرانس میں شروع ہوئی ہے مشورہ ان کا یہی تھا لیکن کیونکہ علمپیہ نامی پہاڑ کتے تھا گریس میں تھا تو گریس نے کہا کہ نہیں یہہ چھو گا علمپیہ نامی پہاڑ پر یہیں کریں گے پہلی ہم کریں گے سے پہلا جو ایونٹ ہوا ہے ایتھن میں میں گریس میں ہو passado اٹھارہ سو چھانوے میں اس کے بعد اس کا دوسرا ایونٹ ہوا اگلا وہ انیس سو میں ہوا یہ فرانس میں ہوگا یہ فرانس میں ہوگا پہلی دفعہ اس میں ومن نے بھی پاتیسپیٹ کیا اٹھا ہٹھا 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 ہٹھ ہے پانچ کدر کی رنگ آپ کو نظر آری ہے یہ ہر ایک رنگ ہر ایک کانٹینٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سوال بنتے ہیں اکثر یہ بلو جو ہمارے پاس ہی حیر ہیں رنگ یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کو ریپریزنٹ کرے گی بلو لن گھائی اس کے بعد یلو لیڈر کھلی ایسی آ کبھائی دسی آہ کا ریپریزنٹ کر خیلو جب روشنی نکلتی ہے سورج آبات ہے ایشیا بھی یلوش کلر کی روشن ہی ہوتی ہے یہاں سے اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں پلیک ریپریزنٹ کرتی ہے ہمائیں افریقہ کو افریقہ میں کالے ہیں افریقہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے بلیک اور گرین ریپریزنٹ کرتی ہے اوشینیا کو اوشینیا کو یا پھر اسے آسٹریلیا بھی کہیں گے ہیں اور ریڈ ریپریزنٹ کرتی ہے کسی جی یہ ریپریزنٹ کرے گی امریکہ کو نارruct امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو امریکنز کو ریڈ انڈینز کا آ جاتا تھا شروع شروع میں ریڈ انڈینز اسی دیے ریڈ Bridgn جو ہے ریپریزنٹ کرے گی کسی کو اس طرح سے بھی سوال بن جاتی ہے اس کے بعد کچھ المپیکس کے جو گیمز ہیں وہ ہوئی نہیں تھے انیس سو سولہ کی ورڍوار فرس کی وجہ سے انیس سو چالیس کی ورڈوار فرس کی طرف وجہ سے انیس سو چوالیس کی ورڈوار فرس کی وجہ سے یہ ایوینٹ نہیں ہوئے تھے دوہزار بیس کا بھی نہیں ہو سکتا کرونا کی وجہ سے پھر وہ دوہزار اکیس میں ہوا تھا آگے جا کے جاپان میں بلڈی اولمپکس بیٹا انیس سو بہتر کی اولمپکس کو کہا جاتا ہے جب فلسطین کے جو اینا یہ آٹھ لوگ تھے انہوں نے اسرائیل کی ٹیم جو حصہ دے رہی تھی اولمپکس میں کہاں پہ ہو رہے تھے یہ میونکھ میں جرمنی میں ہو رہے تھے اولمپکس ہو رہے تھے انیس سو بہتر میں تو وہاں پہ اسرائیل جو فلسطینی انہیں جو تھا کیا کہا ہے اسرائیل کی پوری ٹیم کو اغواہ کر لیا تھا دو بندے موقع پہ مار دیا تھا ہم کی دو پلیا باقی جو ان کی پوری ٹیم تھی اس میں کوچ بھی تھے ایڈ کوچ بھی تھے پلیئر بھی تھے انہیں اٹھا کے لے گئے ہوسٹیج بنا لیا تھا اور انہیں بعد میں قتل کر دیا گیا تھا ٹوٹل گیارہ لوگ اسرائیل کے قتل ہوئے تھے کسی نے کیا فلسطینی انہیں کیے تھے اس ایونٹ کو کیا کہا گیا تھا بلڈی اولمپکس کا آ گیا تھا 1968 میں 1968 میں میکسی کو کے اندر اولمپکس ہو رہی تھی تو وہاں بھی لوگ انہیں اتجاز کیا تھا جس کے پر پوریس نے فائرنگ کر دی تھی اور تین سو لوگوں کو مار دیا گیا تھا انہیں بھی بلڈی اولمپکس کہا سکتے ہیں بسیکلی وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے 1902 والے ایونٹ کے بارے میں تو یہ تھوڑا سا اس کیسٹری تھی اس طرح سے 1896 سے اولمپکس شروع ہو گئی اب آگے چل کے ہوا کیا ہمارے پاس اولمپکس کے دو اس سے بنا دیئے اولمپکس کے پھر آگے چل کے دو اس سے بنا دیئے گئے ایک کو ونٹر اولمپکس کیا دیا گیا ایک کو سمر اولمپکس کا آ گیا تو جو پہلے سے 1896 سے چلتی ہے وہ سمر اولمپکس ہیں جس کا ریسنٹ یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ سمر اولمپکس ہی ہیں سمر اولمپکس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ افتتاد شروعات جو 1896 سے ہوئی تھی یا صرف اولمپکس کا کہتا ہے تب بھی اب 1896 کہیں گے 1924 میں آکے کچھ گیمز کو الگ کر کے سم ونٹر اولمپکس شروع کر دی گئی کہاں شروع ہوئی ہے فرانس اسوال پوچھے گا کہ فرس جو ونٹر اولمپکس تھی کب بیٹھا 1924 میں کہاں ہوئی یہ فرانس میں ہوئی اب دو اولمپکس پرلل ہو رہی ہیں ایک سمر اولمپکس اور ایک ونٹر اولمپکس یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے ابھی 2024 میں یہ تینتیسوہ ہے اس کا یہ بھی یاد دکھنا ہے کون سا ایونٹ ہے تینتیسوہ ہے سمر اولمپکس ہے 2024 میں ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے فرانس میں ہو رہا ہے پیریس میں پیریس میں فرانس میں ہو رہا ہے پیریس آپ کو پتہ ہے سی آئین ریور پہ ہے تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کہاں پہ ہو رہا ہے یہ پریس اولمپکس تو سیہائن ریور کے کنارے پہ چھبیس جولائی کو یہ شروع ہوا یہ ڈیٹ بیا دکھنی گیار آگست کو یہ ختم ہوگا ٹھیک ہو گیا جی پاکستان سے بھی جو سات پلیئر ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا شوشل میڈیا پہ کہ سات پلیئر ٹوٹل کھیلنے کے لیے گئے ہیں پاکستان سے اور اس میں سے اس کے علاوہ جو ٹیم ہے جو سات میں گئی ہوئی ہے وہ مختلف جو گورنمنٹ کی خرچے میں جو لوگ جاتے ہیں سات میں آپ کو مدعیشی کرنی ہوتی ہم نے تو ان کی تعداد جو ستائیس کے قریب ہیں اور وہ جو سات ہیں وہ بھی کسی کے رشتے دار ہیں کسی نہ کسی سیاستدان کے کسی نہ کسی اور لوگوں کے وہ رشتے دار ہیں اپنے لوگوں کو نوازیں گے پھر ہماری پرفارمنس زیرو ہوگی جو پچھلا ہوا تھا اولمپکس کا ایونٹ دوہزار اکیس میں ہوا تھا بیس میں ہونا تھا ویسے کرونا کے ویسے نہیں ہوا تھا پھر وہ دوہزار اکیس میں ہوا تھا جاپان میں تو اس میں سے ایک بھی ہمارے پاس گولڈ میڈل نہیں تھا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں کیا گل کھلا کے آتے ہیں ہمارے پلئر امیدیں تو ہونی چاہیے اچھی تو اس طرح سے جو ہے نا جی یہ اولمپکس ہو رہی ہے اس وقت اس میں فرانس میں تو دوہزار اٹھائیس کی جو اولمپکس یہ ہوگی بیٹا کہاں پہ یو ایسے میں لاؤس انجلیس میں یہ بھی سوال بنے گا آپ سے پیشلی بھی یاد رکھنی ہے آپ نے دوہزار بیس والی اکیس میں ایلڈوئی تھی جاپان میں نیکس دوہزار اٹھائیس والی یو ایسے بھی ہوگی ابھی والی پرس میں ہو رہی ہے اسی طرح سے جو وینٹر اولمپکس ہیں یہ دوہزار بائس میں ہوئی تھی چائنا نے اسے ہوسٹ کیا تھا عمران خان صاحب اس وقت وزیراعظم تھے انہیں بھی انوائٹ کیا گیا تھا مہمان خصوصی کے طور پر وہ گئے تھے تو وینٹر اولمپکس جو تھی دوہزار بائس والی شروع کب بھی انیس سو چوبیس میں شروع ہوئی دوہزار بائس والی چائنا میں ہوئی پھر اچار سال کے بعد ہوں گی تو دوہزار چھبیس میں کدھر ہوں گی اٹلی میں ہوں گی دوہزار چھبیس والی کدھر ہوں گی اٹلی میں ہوگی تو یہ اولمپکس کے حوالے سے بیٹا سارے سوال تھے جو میں نے آپ کو بتایا اس میں پاکستان نے اس میں کب پارٹسپیٹ کیا تھا پہلی دفعہ انیس سوارتالیس میں پاکستان کے جو انیس سوارتالیس میں ہی بنی تھے انیس سوارتالیس میں ہی ہم نے اس میں پہلی دفعہ پارٹسپیٹ کیا تھا تو یہ بیٹا پریسٹن تھے امید کرتا ہم آپ کو میں کلر کر پایا ہوں گا اس طرح سے ہمارا کام اگر آپ کی help کر رہا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ اس طرح سے آپ کو بتا ہے کہ جس طرح سے ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں لیکچر پروائیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان گھومیں آپ کو اس طرح سے ڈیکٹ میں آپ کو کوئی بھی نہیں کروا رہے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ تو یہ جو ہم نے پودا لگایا ہے فری آف کاسٹ آپ کو سرف کرنے کا یہ پھلتا پھولتا رہے اور ان لوگوں تک یہ لیکچر پہنچانا جن تک نہیں پہنچا ہے یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹری یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ